آپ دیکھ رہی ہیں عوام کے اٹھائے گئے سوالات حالت حاضرہ پر تفسروں تجزیوں خبروں پر محیط پروگرام نیوز لائن مردہ سیفی کے ساتھ اسلام علیکم پروگرام نیوز لائن کے ساتھ میں ہوں آپ کے ہوسٹ منیبا گل باجوا آج پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے کہ ڈالر کی جو ہے اونچی اڑان وہ دیکھی گئی اور ایک ہی دن میں چوپس روپے مہنگا ہو گئے اور ڈالر کی نئی خیمت دو سو پچپن روپے تک پہنچ گئی ہے اس کا معیشت پہ کیا اثر ہوگا اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے اور کوئی مشکل نہیں ہے اندازہ لگانا کے کاروباری طبقہ اور ایک عام انسان کے ڈیلی روٹین میں اس کے کیا امپیکٹ آتے ہیں اس پہ گفتگو کی جائے گی اس کے علاوہ آج ہم نے دیکھا کہ مصدق ملک صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ اس پریس کانفرنس میں کہ مارش اور اپریل میں روس سے تیل اور گیس کی آمد کی تصدیق کر دیا ہے سادھی فواد چوہدری کے متعلق جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ سیاسی لوگوں کو غداری کے مقدمے میں گرفتار کرنا درست نہیں مزید کیا انہوں نے کہا وہ آپ کو سنواتے ہیں فواد کے خلاص مقدمہ دائر کیا ہے الیکشن کمیشن نے اور الیکشن کمیشن کے اس شخص نے کیا ہے جو سمجھتا ہے کہ ان کو تھرٹ کیا گیا ہے یا ان کے خاندان کو تھرٹ کیا گیا ہے میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ جو قانون شکنی جس طرز کی جس لیول کی ہوئی ہے اس کی مطابقت سے اطلاق ہونا چاہیے ان شکوں کا جو قانون کے مطابق لگتی ہیں چاہے وہ تھرٹ کی ہیں یا کسی اور چیز کی ہیں یہ بغاوت بغاوت میں تو میں کون ہوتا ہوں کہ میں الیکشن کمیشن کو کہوں کہ وہ کیا دفعہ لگائیں یا پولیس کو کہوں کہ وہ کیا دفعہ لگائیں لیکن میں اسے مناسب نہیں سمجھتا کہ بغاوت کے مقدمات جو ہیں سیاستدانوں کے اوپر کیے جائیں یہ غیر مناسب بات ہے یہ نہیں ہونا چاہیے دوسری چاری بکر ہم بات کریں تو آج اسد عمر صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اور جب پی ٹی آئی کے رہنما تو آج کل ساری پریس کانفرنس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں صبح سے شام تک خاص طور پر جب سے انہوں نے پنجاب اسمیلیاں توڑی ہیں تو کچھ پریشان بھی نظر آتے ہیں آئے دن گرفتاری بھی نظر آتی ہے اور اس کے بعد ان کے احتجاج بھی نظر آتے ہیں اسد عمر صاحب نے کیا کہا اپنی پریس کانفرنس میں وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں علیک احمد جو سینئر ڈائنما ہیں مسلم لیگ نون کے اور ترجمان بھی رہ چکے ہیں ان کا ایک عجیب و غریب بیان سامنے آئے انہوں نے کہا ہے کہ ہاں یہ بات انہوں نے تسلیم کی کہ آئین میں یہ تو لکھا ہوا ہے کہ نوے دن کی اندر اندر الیکشن کروانے یہ ان کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ یہ بات مان گئے کہ آئین کی اندر جو بالکل واضح الفاظ کے اندر لکھا ہوا ہے اس کو انہوں نے تسلیم کیا کہ نوے دن کی اندر اندر الیکشن کرانے لیکن انہوں نے کہا کہ اچھا لیکن آئین میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ اگر نوے دن میں الیکشن نہیں کرائیں گے تو پھر کیا ہوگا یعنی کھلن کھلا وہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم آئین سے بغاوت کرنے جا رہے ہیں جی آپ نے گفت کو سنی عصد عمر صاحب کی میں ڈسکشن پینل کو اوپن کروں گی مجھے سیمی بخاری جوائن کریں گی رہنمائے طریقہ انصاف سے آپ کو خوشامدید کہتے ہیں پرگرام میں اس کے علاوہ گیس جوائن کریں گے سٹوڈیو میں آغا مسعود صاحب سینئر جنرلسٹ اور تجزیہ کار ہے ان کو بھی خوشامدید کہتے ہیں اور مجھے جوائن کریں گے اسلام بات سے احمد صغیر صاحب سینئر تجزیہ کار ہے ان کو بھی پرگرام میں خوشامدید کہتے ہیں سب سے پہلے میں آغا صاحب سے سوال کرنا چاہوں گی آغا صاحب آپ نے دیکھا ابھی ہم گفتو کر رہے ہیں ایک تو اس حوالے سے کہ ڈالر اتنا مہنگا ہو گیا اور ایک دن میں چوبیس روپے مہنگا ہوا دو سو پچپن روپے اس کی اب نئی جو ہے وہ انٹر بینک کی قیمت ہے اور وہ فروقت ہو رہا ہے اس کے علاوہ دو اہم چیزیں جو خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایسا لگتا ہے رائیویلری نظر آ رہی ہے ہمیں ملکی سیاست کے اندر تحریک انصاف جو ہے وہ صبح سے شام تک وہ بھی بیانات دیتی ہوئے نظر آتی ہے دوسری طرف جو ہے وہ وفاقی وزراء بھی بیانات دیتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے ہو کیا رہا ہے اس وقت سیاست میں پاکستان کی دیکھیں سر سر بڑی بات تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے دعوت دی بات اصل یہ ہے کہ لوگوں کو یہ خیال نہیں ہے نہ یا ان کو دراکھ ہے کہ اس قسم کی جو بہبی لڑائی ہیں سیاستانوں کے درمیان جو رسہ کشی ہے یہ ملک لیے بڑی نقصان دے ہیں اور اس لیے بھی نقصان دے ہیں کہ اس لڑائی سے پاکستان کی محشید جو ہے جو الریڈی مطبئی کے زوال پذیر ہے مزید زوال پذیر ہو جائے گی دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بات کا احساس نہیں ہے کہ اس لڑائی سے جو ہے مملکت پاکستان جو ہے وہ غیر مستحقم ہو رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ عوام کی جو صورتحال ہے مہنائی ہے بے روزگاری ہے غربت ہے اور یہ ہے کہ ان کی پرچیزنگ پاور کم ہو رہی ہے تو اس کا بھی احساس نہیں ہے اور جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو حکومت ہے جو نوے میرا خالص کو نو ماہ ہو گئے ہیں اس نے یہ وائدہ کیا تھا کہ ہم آتے ہی مہنائی کم کر دیں گے روزگار کے دروازے کھول دیں گے اور یہ ہے کہ لوگ جو ہیں بالکل مطمئن ہوں گے لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ لوگ اتنے زیادہ یعنی غیر مطمئن ہیں اور ان کی حالت اتنی زیادہ خراب ہو چکی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر صورتحال یہی رہی تو کہیں ملک میں جو ہیں انارکی نہ پھیل جائے کیونکہ یہ حکومت بالکل ناکام ہو چکی ہے اس کے سامنے کوئی روڈ میپ نہیں ہے یہ سمجھ نہیں رہے کہ ان کو کس طریقے سے ایکنومی کو سمالنا ہے ابھی آپ نے ڈالر کی بات کی آپ کو معلوم ہے کہ ان عساق ڈار صاحب کو بڑے تمتمے اور تمتراخ ساتھ پاکستان بھیجا گیا تھا اور ان کو بھیجنے والے جناب نواز شریف صاحب ہیں جو لندن میں بڑے مزید سے عیش کر رہے ہیں اور جب ہی حساق ڈار صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ ڈالر جو ہے دو سو روپے کا ہو جائے گا اور یہ ہے کہ پاکستان کی جو محشیت سے مستحقم ہو جائے گی آج صورتحال یہ ہے کہ یہی حساق ڈار جو آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں یا انہوں نے کسی تیری ٹی وی لنک سے بات کی ہے میں آپ سے ارث کر رہا ہوں کہ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں آپ بتائیے کہ دو سو روپے تو ویسے ٹیکس لگیں گے پھر اس کے علاوہ جو ٹیکس کے علاوہ جو پھر مہنائی کا جو ایک ریلا آئے گا اس کو کون سمالے گا دیکھیں اشرفیہ جو ہے ہمارے ملک کی یہ اشرفیہ جس کو بعد لوگ کہتے ہیں کہ یہ اشرفیہ نہیں نہیں تو مہنگائی تو ابھی بھی ہم جو ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر پا رہے ایک عام آدمی کے لیے تو سروائیول بڑا مشکل ہے جتنی آپ پرائزز کی بات کر لیں چاہے آپ کے ڈیلی آئیٹمز ہو جو گوڈز ہے یا میڈیسن کی بات کر لیں ہر چیز کے جو پرائزز ہے وہ بہت زیادہ ہیں میں ایک کومنٹ چاہوں گی کہ احمد صغیر صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے کہ ان سے بھی لینا چاہوں گی احمد صغیر صاحب کو میری آواز آ رہی ہے جی میری آواز آ رہی ہے احمد صغیر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈالر کی قیمت میں ایک دن میں چوبیس روپے مہنگا ہو جاتا ہے اور دو سو پچپن روپے کا ہو جاتا ہے تاریخ کی بلند ترین سطح پہ پہ پہنچ گیا مہنگائی کا طوفان پہلے ہی ہمارے ملک میں بہت زیادہ یہ کام آدمی کے لیے گزارا مشکل ہو گیا آپ کو کیا لگ رہا ہے آنے والے دلوں میں یہ جو پاکستان کی معیشت ہے اس پہ کیا اثر پڑنے والے ہیں دیکھیں پاکستان کی معیشت میں اگر یہ کہوں کہ بوری طرح سے بیٹھ سکی ہے تو اس کے اندر کوئی موبالغہ نہیں میں سلام آباد میں بیٹھا ہوں میں یہاں پہ سلام بیریاز میں مجھے جانے کا اصطفاق ہوا مجھے راولپنڈے میں جانے کا اصطفاق ہوا پاکستان کے وفاقی دار الحکومت کے چوراہوں پہ جا کے دیکھنے ہر دوسرا بندہ ہجڑا بن کے وہاں پہ مانگ رہا ہے آپ درہا آپ سلام بیریاز کے اندر جائیں یہ سوٹے کمیشنز کالونیز ہیں آپ اپسکس میں جا کے دیکھنے آپ اپسیمن میں جا کے دیکھنے آپ جیئیٹ میں جا کے دیکھنے آپ یہاں پہ جیئی دولپ کے اندر وہاں پہ دیکھنے آپ اس کے ساتھ مہتا راولپنڈی کے مختلف بیریاز ہیں وہاں پہ جا کے دیکھنے ہر تیسرا آدمی ہاتھ چوراہے پہ کھڑا ہو کے باندھ رہا ہے یہ ہے پکچر اور اس کے بعد اگلا کیا ہوگا یہاں پہ ہم بھیٹ مانگوں کی بڑی تعدال بنا رہے ہیں شمال کے اندر لوگ جو ہیں وہ تند آ رہے ہیں اسلام آباد پنگی کے اندر ذرا آپ تکیتیوں اور چوریوں کی ذرا شرم تھا کے دیکھنے آپ ذرا یہاں پہ دیکھنے جو سٹریٹ کرائم ہو رہا ہے سبیل صاحب جو یہاں کراچی میں سٹریٹ کرائم ہو رہا ہے اور جو چوریاں ہو رہی ہیں اس کی تو مثال میرا خیال سے پوری دنیا میں کئی نہیں ملتی میرا ایک سوال یہ ہے کہ ہم اتنے معیشت ہماری مسلسل جو ہے وہ زہوال کا شکار ہوتی جا رہی ہے ہم ڈالر کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سطح بلند ترین سطح کے اوپر ہے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو سیاسی معاملات ہے آپس میں جو سیاسی ایک جو رفٹ کریئٹ ہوئی ہوئی ہے ایک متحدہ ہماری حکومت بنی ہوئی ہے اور ایک جو اپنے حریک انصاف اپنے 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 پھر اسیملیاں توڑ دی انہوں نے ان کو یہ سمجھ نہیں آرہا کہ معیشت بچانی ہے کہ سیاست بچانی ہے بھر انہوں نے اپنا گھر بچانے ہیں اپنا بینک بیلنس بچانے ہیں اپنے بچے بچانے ہیں اپنی نسلے بچانی ہیں پورا ملک بڑھتا ہے وڑ جائے مرتا ہے مر جائے برباد ہوتا ہے برباد ہو جائے تباہ ہوتا ہے تباہ ہو جائے اس ملک کی اکانومی اس سے بھی نیچے چلی جائے ان کو اس سے کوئی ضرور نہیں ہے نہ پہلے تھی نہ آج ہے نہ آئندہ ہوگی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس ملک کی اندر بدکسلتی سے ہم عوام ہم ان کو ایکس ضرور کرتے ہیں ان کو ووٹ ضرور دیتے ہیں لیکن یہ جب ووٹ لے لیتے ہیں تو پھر یہ ایک ایسی شتر بیمار اور ایسی واہیات کسی کے یہ لوگ بن جاتے ہیں کہ ان کے نزدیک ایسی چڑیا کا نام ہوتا ہے جو کہ یہ وقت پڑھنے پر مار جاتے ہیں آجاتے ہیں اس کو آہا مسود صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ سے جی آقا بات سبب آپ بات کر رہے ہیں آپ بلکل مناسب بات کر رہے ہیں لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی ان کے باپ کا ہے اور یہ ہے کہ کیا پاکستان انہوں نے بنایا تھا میں یہ ارد کر رہا ہوں کہ قادی آدم کے جو فربودات ہیں قادی آدم کے جو انہوں نے تقریریں کی قادی آدم نے پاکستان بننے کے بعد جو سبا سال ان کو ملے انہوں نے کیا کہا تھا یہ گوڈ گووننس ہے اور آپ کو معلوم ہے دیکھیں جناب بات یہ ہے کہ قادی آدم کی بہن کے ساتھ کیا کیا اس ملک میں قادی آدم کی بہن کو مہترمہ فاتمہ جناب کے ساتھ اس ملک کے لوگوں نے کیا کیا جی جی جب یہاں پہ بیڈی انتخابات تھے ایسی ایزار کانسل مسلم لیگ اور کننشل مسلم لیگ بن گئی اور اس مسلم لیگوں جو دو مسلم لیگوں کی لڑائی کے اندر جو ان کی اخلاف ان کی کردار کی جو دھریاں اڑا گئی اس ملک کے اندر وہ اڑانے والا کوئی اور نہیں تھا وہ بھی بخش ملی تھا وہ بھی بھٹو صاحب تھے بھٹو صاحب تھے آپ نام لینا کہ ہم اپنے مسلموں کو کھا جاتے ہیں مار دیتے ہیں جہاں پہ جو آپ احسان کرے گا ہم اسی کو اڑا دیں گے اس کو ختم کر دیں گے یہ پاکستان کی روایت ہے ہمارا بتین ہے یہ بھٹو نہیں مگر سوال میں آپ سے یہ ارز کر رہا ہوں جو مجھے بڑا خطرہ نظر آیا کراچی میں میں مختلف لوگوں سے ملتا رہتا ہوں لائبری میں جاتا رہتا ہوں مختلف تھنگ ٹینک ہیں جو چھوٹ چھوٹے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ پاکستان سے بہت 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 کرتے ہیں اور ان کو جو پاکستان کی صورتحال ہے اس پر ان کو بڑا یعنی افسوس بھی ہے لیکن میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ جو بھی ان کو لے کر آئے ہیں کیا ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ یہ ملک تو تباہید جارہا ہے اگر ملک نہیں رہے گا تو پھر سیاست بھی نہیں رہے گی اگر ملک نہیں رہے گا تو ہم کہاں آئے گے آخ مصر صاحب میں نے آپ سے بھی پوچھنا ہے اور احمد صغیر صاحب سے بھی حسین صاحبہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے دی بالکل حسین صاحبہ یہ بتائیے گا ہم ڈالر کی بات کر رہے ہیں اس کے بعد ہم نے ابھی بات کی حسد عمر صاحب کی پریس کانفرنس کی بھی بات کی ہم نے مصدق ملک صاحب کی بھی بات کی کہ وہ روس سے جو ہے وہ تیل جو ہے وہ لینے کے لیے جا رہے ہیں اور دوسری طرف یہ بھی کئی ذرائع سے یہ معلوم ہوا تھا کہ ملک میں زخائر بھی کم ہو رہے ہیں تیل کے تو کیا کہتی ہے معیشت کس طرف جا رہی ہے اور یہ جو انتخاب تھا کہ مفتہ اسماعیل ہو یا ان کی جگہ ڈار صاحب ہو کہ آپ کوئی نیا تجربہ کرنے جائے گی حکومت بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی افسوس و دفت کا مقام ہے اس وقت کہ یہ جو نو ماہ پہلے بڑے دعوے کے ساتھ آئے تھے یہ ایک چلتی ہو حکومت کو گرا کے کہ ہم مہنگائی بہت ہے اور ہم جو ہے اس کو کنٹرول کریں گے تو آج دیکھئے آج پانیشل ٹائمز کی آپ نے یوز پڑی ہوگی کہ ان کے بقول جے سب سے بڑے دریدہ ہے اس دنیا میں سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان تو ڈیفورٹ ہونے والا ہے کیونکہ پاکستان کے جو پاکستان دوب گئی ہے یہاں پہ فورس ریزرز ختم ہو رہے ہیں جس سے آپ کو پتا ہے چار اگر سے بھی کے چلا گیا ہمارا خزانہ اور دوسرے بیگلی جانا ہونے کے لیے سے سب کچھ بند ہو گیا کارفان نے ہماری سب سے بڑی ٹیکسٹائل اندرسری تھی جو اس کی نشات کی بھی اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا آپ ذکر کریں تو میرے سانے بہت چائم لگے گا لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کے وزیر خسانہ جو بھی آئے وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ میں بہت بڑا کچھ سوار خان ہوں جو آئے گا تو آتے ہی ڈالر دو سو پہ چلا جائے گا جبکہ ہماری حکومے میں ایک سرسی پہ تھا اور اب دیس ماہ میں لیکن آج تو چیئرمن ایف بی آر بھی جو ہے وہ گفتگو کرتے ہوئے نظر آئین ہونے کا جی ٹیکس گیپ کو ختم کرنا ہے پہلی دفعہ ایسا ہوگا کہ ڈائریک ٹیکس لیا جائے گا انڈائریک ٹیکس نہیں لیا جائے گا اور جو ڈالر کی جو سمگلنگ ہو رہی ہے اس کے لیے بھی فورس بڑھا دی گئی ہے بورڈر پر بھی اور ایرپورٹ کے تھو بھی نہ ہو اور پہلے ٹین تھاؤزن ڈالر آپ لے کے جا سکتے تھے تقریباً اتنے اور اب پانچ ہزار ڈالر آپ ملک سے باہر لے کے جا سکتے ہیں یہ سارے دماد کرنے سے کیا معیشت پہ کچھ اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا دیکھیں جی اب ان کو مشکل سٹیپ لینے ہوں گے اور یہ اونٹ میں موں کے موں میں زیرا والی بات ہوگی کہ یہ جو چھوٹ شکٹ ایک داما چپ کرنے جا رہے ہیں انہوں نے پہلے تو آتے ہی سیر سپارٹوں میں یا لوٹ مار میں جو مصروف ہو گئے آتے ہی اتنی بڑی کابینہ بنائی جو ان کو اربوں روپے کے ان کو بجٹ میں نقصان ہوا جس کی وجہ سے ہو رہا ہے اور جو دورین کے وزیر خارجہ سپیشلی جو ہر ایک جگہ سے آتے ہیں دوسری جگہ چل پڑتے ہیں تو یہ کہاں جا رہا ہے کل وزیراعظم شاہباز شریف نے یہ بھی کہا ہے کہ وفاقی وزیراعظم کی تعداد بھی کم کی جائے گی دس پرسنٹ جو سرکاری ملازمین کی بھی تعداد کیم کی جائے گی تو کفایت شاعری تو کرتے ہیں نظر آیا رہے ہیں تھوڑی بہت جی بلکل ان کو یہ کرنے پڑیں گے نا اب تو یہ مشکل پیسلے ان کو کرنے پڑیں گے کیونکہ انہوں نے پہلے نہیں کی جو کہ ہماری حکومہ نے افسیاریٹی ڈرائیو شروع کی تھی جس کے لئے سے خزانہ کیوں اوپر جانے لگا تھا ایک اگر فیل ہو چکا ہے کہ ہمارے کنٹینر بہت کھڑے ہیں ہمارے اون کے پاس ایسیوں نہیں کھل رہی ان کو پیسے دینے کے لئے نہیں ہے تو جب رو میٹریل نہیں آئے گا تو ہماری جنرائی اندسریز اور بلکل کاروبار تبا ہوں گے مجھے یہ بتائیں گے یہ جو ایسیوں نہیں کھل رہی ہیں کنٹینرز کھڑے ہوئے ہیں تبا ہوئے گے کاروبار سارا دوب گیا ہے اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا ڈائریک ٹیکسز والی بات جو چیئرمن ایف بی آر انہوں نے کی ایف بی آر نے کہ ہم کنٹرول کر لیں گے بارڈر پر زیادہ ڈالر بہار نہ جائے سمگلنگ نہ ہو ان ساری چیزیں یہ سارے اگدمات کرنے سے کیا محشت پہ کچھ فوری طور پر اثر پڑے گا کے نہیں پڑے گا میں آپ کی خدمت پہ یاد کروں گا ایف بی آر کی چیئرمن صاحب جو ہیں وہ میرا خیال ان کو مارکٹ کا اذراک نہیں ہے دیکھیں ڈائریک ٹیکسز جو ہے نا پاکستان میں کبھی نہیں لیے گئے مطلب اس کی تازہ جو ہے تقریباً 5% 6% سے زیادہ نہیں ہے ان ڈائریک ٹیکسز عوام پہ بوجھ پڑتا ہے اگر آپ کوئی شربت لے رہے ہیں آپ کوئی بھی آپ چیز پی رہے ہیں تو اس کا ایک ٹیکس جاتا ہے ٹھیک ہے سترہ فیصد یا اٹھارہ فیصد جو بھی ہوتا ہے ڈائریک ٹیکس جو اس کا مطلب یہ ہے کہ اشرفیہ سے ٹیکس لیں گے جن کے پاس بے پناہ دولت ہے جو جمع کر رکھی ہے جو ٹیکس نہیں دیتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈائریک ٹیکس کن سے لیں گے وہ جو اشرفیہ جو اس وقت حکومت کر رہی ہے وہ اشرفیہ جو ہے میں حکومت کو ساتھ دیتی ہے اور حکومت سے کہتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور غریبوں کو جو ہے بیوڑ بکریاں سمجھتے ہیں میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ یہ بلکل بری طرح ناکام ہوں گے کوئی ٹیکس میں اضافہ نہیں ہوگا کل تو وزیراعظم شہباز شریف نے یہی والی جو میں نے بھی بات کی تھوڑی دیر پہلے جہاں انہوں نے کہا وفاقی وزراء کی تعداد کم کریں گے دس پرسنٹ انخواہیں کم کریں گے سرکاری ملازمین کی تو اس میں یہ بھی بات انہوں نے شامل کی تھی جو اب یہ آپ ارز کر رہے ہیں نہیں تو میں آپ کی خدمت سے ارز کر رہا ہوں کہ جو اشرفیہ ہے وہ سب سے پہلے وہ قربانی دیں گے نہیں تو مگر یہ سوال یہ اٹھتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ جو سرمایہ باہر گیا ہے جس میں ہمارے بہت سے لوگ جو اس وقت حکومت کر رہے ہیں شامل ہیں میں بڑے یعنی مجھے آج چالیس سال ہو گئے صافت میں میں بڑے بسوک سے کہہ رہا ہوں کہ وہ پیسہ جو باہر گیا ہے اور شریفیہ جو باہر لے گئی اس کو باہر لے کر آئیں پاکستان کے اندر لے کر آئیں اگر پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور پاکستان کی بقا کے لیے آپ نے اہد کیا ہے آپ نے قسم اٹھائی ہے آپ نے حلف اٹھایا ہے تو وہ پیسہ لے کر آئیں لیکن یہ پیسہ لے کر نہیں آئیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف سیاست کرنا چاہتے ہیں اپنا نام چاہتے ہیں کہ کسی بھی تاریخ میں نام آ جائے کہ صاحب جو شہباز شریف آپ تھے جو وہ وزید عظم تھے اور ملک کا حل جو یہ ہے میں آپ سے بتاؤں کہ وہ لوگ جو ابھی آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ کون لوگ ہیں جو ان کو لے کر آئے میں آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ جو مطبیہ کے اسٹیبلشمنٹ جس طریقے سے ان کو لے کر آئی ہے اب وہ خود بھی پریشان ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ ہم کیا کریں کیونکہ دیکھیں عوام ایک طرف بچارے مطب بکھر گئے ہیں انہوں نے ابھی صاحب صاحب بتایا کہ اسلامباد ہیں میں کہتا ہوں کراچی کے ہر قدم پر خاندان کھڑا ہوگا بھیک مانگ رہا ہے یہ تو آپ چھیپا کو ستہ ریدی کو آپ دعائیں دیں کہ جنہوں نے چھوٹے چھوٹے لنگر خانے بنا رکھے ہیں اس کی وجہ سے بھوک کم ہو رہی ہے لیکن سوال یہ اٹھا ہے کہ کیا اس چھوٹے چھوٹے لنگر خانوں سے کیا آپ ملکی محشیت کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں اور جو کہ وزیراعظم صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم دس پرسنٹ کم کرنے کے بعد صورتحال بہتر ہوگی میں آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ دیکھئے سنت جو جو وہ چلتی ہے سنت سے وہ چلتی ہے اگری کلچر سے وہ چلتی ہے آپ کی آئی ٹی کی ایک سپورٹ سے نہیں وہ تو کیفائی شائری کے پرگرام کے وہ تعلق کر رہے ہیں نہیں مگر ایک بات سنیے میں آپ سے بڑے آپ میری بات کو ذرا سن لیجے میں صرف یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیفائی شائری یہ نہیں کریں گے اگر کیفائی شائری کریں گے آپ مجھے بتائیے drop in the ocean یعنی بالکل ایک ڈراب ہوگا اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا تو میں ارز کر رہا ہوں کہ کیفائی شائری اس نہیں بلکہ آپ انڈسٹی کو گرو کریں آپ بزنسمن کے کمیونٹیوں کو اعتماد میں لیں کارخانے بند ہو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے کارخانے بند ہو رہے ہیں اور اگری کلچر آپ کو معلوم ہے کہ جو پاکستان ویٹ ایکسپورٹ کرتا تھا اگری ایمپورٹ کر رہا ہے تو میں ہی ارز کر رہا ہوں کہ دیکھئے آپ کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے آپ نے صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے پورے ملک کی چلتی ہو معیشت کو تباہ کر دیا اور آج آپ ایک تباہی بھی کریں میں ایمانداری سے کر رہا ہوں میری بات جو بھی سن رہے ہیں آپ اسٹیبلشمنٹ سے پوچھ لیجے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں ان کو بھی گھبرات ہے وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ بھئی کیا ہوگا میں احمد صغیر صاحب سے بھی اس پہ کومنٹ لینا چاہوں گے احمد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی معیشت کا حال جس پہ کچھ روشنی جو ہے آغام حسوس صاحب نے بھی ڈالیا آپ ان کی بات سے اتفاق کرتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اس میں تو کوش شباہ نہیں ہے کہ پاکستان ایک اگری کلچر سوسائیٹی تھی لیکن ہم نے انپارچنیٹلی پاکستان کی اگری کلچر پہ کبھی بوجھو دی ہی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اگری کلچر کے لیے ایک روڈل سوسائیٹی ہوتی ہے ہمارا روڈل جو ہے وہ ایک ہی وقت میں روڈل بھی تھا اور سارے اندرسلس بھی تھا سو نہ ہمارے ہاں اندرسلائزیشن ہو سکی ہے نہ ہی ہمارے ہاں گئے ہو اس طرح سے جو اگری کلچر ریولوشن ہے وہ بھی آسکا وہ بھی نہیں آسکا لہذا اب ہم آدھے پیٹر آدھے بڑے ہیں پوسیبل نہیں ہے کہ ہمارے ہاں کوئی آپ دیکھیں کہ ہم نے جو کلچر پیٹر لینڈ ہے اس کو سوسائیٹی کی بہنچ را دیا ہے کچھ بڑی بڑی سوسائیٹی جو ہے وہ بنی شروع ہو گئی ہیں اس شاعروں کی ایکسپینشن ہو رہی ہیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم آنے والے وقت میں یا اپنے اگری کچھنے کے لیے کوئی تھوڑا سبھی گئے وہ کوئی پوزیٹیو کر سکیں گے اب آجائے اگلی تصول بڑی ایک چیز میں بات کیوں کہ جو لیتا ہے پاکستان کے اندر ہوا جب اس کی اگلے پر اندرسٹین کرنا ہوں وہی کہ ہماری پریاریٹی کیا ہیں بچ سنتینی ہے کہ عمام نہیں رہی محل many committed کررہان پر، اس کواری پر کرنا ہوں تم جب ہماریں بات کرنا ہوں تو وہ ہماری حکمرانوں کی پریاریٹی کیا ہوں ان کی پریاریٹی ہمیشہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے کی طرہ سے سسسین کرناруд اور پاور کاریگوز کے اندر سے اندر رہتے ہوئے کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو لنبے حقے کے لیے لندہ رکھنا ہے تو انہوں نے اس کے لیے جو لوگ ہیں جو ان کو لے کے آتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں آپ اسٹیبلشمنٹ کہ لیں چائزی ملٹری ہے اسٹیبلشمنٹ ہے بروکریسی ہے دونوں کو انہوں نے بیڑا مخش رکھا ہوا ہے باقی اس کے علاوہ پوری عوام کا بیڑا گھرک ہو رہا ہے شباشری صاحب کو یہ لگتا تھا کہ وہ آئیں گے اور انہوں نے اپنے 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 شکری رکھنے میں اور اس کے بعد انہوں نے جس طرح پنجاب کا موڈل تھا کہ بروکریس کے سر پر حکومت چلائیں گے اور پھر حکومت پتہ نہیں کیا کر دے گی وہ موڈل پھیل ہو گیا یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو بابو جس میں بیٹھے ہیں اسلامباد کے اندر جو سٹیٹ کے اندر بٹھے ہیں جو سٹیل سٹیٹ ہیں جو سٹیٹ ہیں یہ کام ہی نہیں کرتا ہے کسی فائل کو یہ لوگ چلنے نہیں دے رہے ہیں ہاں جو کام ہو رہے ہیں وہ یہ کہ آپارٹمنٹس ہو رہی ہیں موڈل دپارٹمنٹس کے اندر فیسر لوگوں کو رکھا جا رہا ہے جو پھر حکومت سٹیٹ ہیں سیاستی بختیوں ہوتی ہیں وہ چل رہی ہیں آپ میرا صرکاری قیمی کو اٹھا کر دیں کہ جس میں وہاں پہ ایک بیٹھا بیٹھ گئی ہے وہ پر بنشا جا ہے وہ بدے دھر 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 نکھی جا رہی ہے انہوں نے آپ دیکھیں کہ پچھل پچھل ہزار پیار پر پروگرام پر ایک ہنتے کے اوپر انہوں نے سرپ انلسٹ رہی ہے اب مجھے بتائیں کہ کیا حالیٹی پی کیوی خزارے میں ہیں آپ اس کے اوپر دیس پچاس سو دو سو پتہ برکی کر دیں گے تو کیا وہ اٹھڑا ہو جائے گا ادارہ آپ ریڈیو پاکستان کی حالت دیکھنے ریڈیو پاکستان میں برکی ہیں ہو رہی ہیں نہیں تو اس سے پچھلے والے دور کا ذرا بتائیے گا کہ جب عمران خان صاحب کا دور تھا کیا حصول سیاسی بھرتیاں نہیں ہو رہی تھی حصول مجیشد کہا جا رہی تھی آپ نے جو سوال کیا نا کہ 5% انہوں نے کہا جی کہ ہم لوگوں کو نکالیں گے وہ 10% اس لیے نہیں نکالیں گے کہ انہوں نے جو ہے نہیں نہیں انہوں نے کہا 10% تنخواہوں میں کمی کریں گے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% کم کریں گے وفاقی وزراء کی تعداد میں کمی کریں گے اس لیے کت لگا ہوا ہے آپ ان کو دینے مہنگاری کے سنادت کے حتاب سے آپ ان کو دینے کی بڑائی لیں گے بلکل میرا بھی ہی سوال بنتا ہے میں سینی آپ کو ایک نٹ کے لیے قطع کلامیں میں سینی بخاری سے بھی کومنٹ لینا چاہوں گی پھر مجھے بریک پر جانا ہے سینی بخاری صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو کفائیت شاعری کا پروگرام آپ کو بھی نظر آ رہا ہے کیا اس طرح کے کوئی پروگرام جو ہے وہ عمران خان کی دوریں حکومت میں تھے جس میں کفائیت شاعری کی گئی ہو اور ملکی معیشت کو بڑا بوسٹ ملا ہو دیکھیں انہوں نے جو کرنا شروع کیا یہ ایک جیسے انہوں نے کہا کہ یہ دعا پیندہ اوشن ہے ہمارے ہاں تو بہت بڑے بڑے ہم نے کام شروع کیے تھے وزیر آزم خود اپنے گھر کا خرجہ خود سلا رہے تھے اور وزیروں کی تعداد بھی کم تھی اور پروٹوکول ان کو کم کرنے کا کہا گیا تھا اور اکثر نیستر تو بھی سیلری بھی تک نہیں لے رہے تھے اس کے علاوہ بہت سارے چاہے ہیں ہم نے ٹیکس کلیکشن بہت بڑے تھا ایس پی آر میں آپ دیکھیں ہمارا ہمارا 5.6 ٹریلین کا ہم نے ٹیکس کلیکشن کے دریکٹ ٹیکس ہمارا جو جو ٹیکس سیشن کی طرف تھی اور اس طرح سے ہم نے بہت سے ایک دام ایسے کیے کہ ایکسپورٹ ہاری بڑے ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری کو ہم نے سب سے جائز ریٹ پر بجلی دی جو آج کل بجلی نہ ہونے کے ایسے انڈسٹری جب بند ہو رہی ہے تو ظاہر ہے آپ کو پتہ کہ ایکسپورٹ کہاں سے ہوگی کہاں پروڈکشن ہوگی اور کہاں ایکسپورٹ ہوگی تو یہ سب چیزیں ہم نے بجلی ان سے بننی رہی اس سردی کے دور میں دن میں کتی دور بجلی جا رہی ہے اسی بڑے سلوڈ چیڈنگ ہو رہی ہے تو ہم نے تو یہ کارخانوں کو سلایا لوگوں کو روزدار ملا اسے سے میشیس کا پہیاں چل پڑا تھا جو کہ ایک بہتری کی طرف جا رہے تھے سب حالات ایکنومک انڈکیٹیز دیکھئے نا گروس ریٹ ہماری سکس پر پہ چلا گیا تھا اور اب سدھلی ڈروف مطال سو پر سنٹ پہ آ گیا اور مجھ واقعی دیوالی ہونے جا رہے ہیں خزانہ کیوں خالی ہوا اسی لیے نا کہ ان کے عللے تللے اور ان کے آشیاں ان کے سیر سپاٹے اور ان کو صحیح صحیح میں نے نہیں کرنا آیا جو کہ اتنے بڑے اپنے آپ کو تنم خان کہتے تھے یہ سب سے بڑے تھے وزیر خزانہ ہم بہت ایکسپرٹ یہ سمجھے جاتے تھے تو کیا ان کا کہاں ان کی تجربہ کہاں گیا نہیں تو وہ تو یہ کہتے ہیں پچھلی حکومت نے کچھ نہیں کیا آئی ایم ایف کی چیزوں پر عمل نہیں کیا معاہدے نہیں کیے اس کی وجہ سے آج ہم یہ بھگت رہے ساری چیزیں دیکھیں ہم تو آئی ایم ایف کے ساتھ وہ بھی انہوں نے شروع کیا ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانے کے روایت انہوں نے ڈالی بھی ہے جس کو ہم نے پورا کرنا پڑا ہمیں اور ہم نے ان کے یہ سب سے جائز اپنے عوام کو سب سے جائز ڈیٹ پہ ہم نے ویجلی گیس ویجلی اور پیٹرول کو ہم نے بلکل نہیں بڑھایا تھا اور اس کے علاوہ ہم رشیہ طرف جا رہے تھیں جس سار بھی الگ سوچ رہے ہیں کہ ہم رشیہ سے سستہ پڑھ لیں گے لیکن اب بہت دیر کر دی انہوں نے اب معیشت کا جو دیوالیاں نے نکال دیا میرے چال میں اس کو سمجھنے میں بہت ٹائم لگے گا جو بھی اب گورنمنٹ نہیں آئے گی اس کو بہت مشکلات سامنا ہوگا لیکن ہم نے جو ہے نا اس کو بہت معیشت میں نے بتا رہی نا ہمارے انڈکیٹرز دیکھ لی جائے نا ایکس نورک انڈکیٹرز انہوں نے کیوں اٹھایا تھا اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا غلط کام ہم کر رہے تھے ہماری وجہ سے یہ سب کچھ دوبیا سین سال کی حکومت میں ہماری جو تیس سال میں جو نے کیا اس کو سمتھیک کرنے چلے تھے اور انہوں نے آکے نو بھینوں میں دوبارہ سے اس کو اسی حالت پر لے آئے ہیں اسی حالت پر لے آئے ہیں بلکہ مزید گھڑ بھڑ اتنی ہو گئی کہ ملک واقعی اب دیوالیاں خزانہ چار ازم سے بھی کم رہ گیا تو ہمارے بھامتہ بھی سرب کا چھوڑ کے گئے تھے یہ پہلے بھی ہمیں ملا تھا تو آٹھ سرب سے بھی سرب لے کر آئے ہم نے بہت سارے ایمپرویمنٹ کی ہمارے جس سابتاری ہوں میں با رہا بتایا میں نے ایکسپورٹ انڈسٹری ہماری بڑی ڈیویلومنٹ ہماری ہونے شروع ہوئی ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری، آٹوموبیل انڈسٹری بہت سارے آئی ٹی انڈسٹری ہمارا گروہ سرڈیو پر جا رہا تھا ہماری ایکسپورٹ کے بعد میں اس ڈسکورٹ کو جو ہے نا وہ کنٹینیو کروں گے اور میں یہ ضرور آپ سے بھی پوچھوں گی اور اپنے جو میرے ساتھ مہمان ہیں ان سے بھی پوچھوں گی کہ مفتا اس سمائل کو اٹھا کے جب ہم سارگ ڈھارز آپ کو لے کر آیا تھا ایسے ایکسپورٹ کے معیشت کے بہت بڑے ایکسپورٹ ہیں اور ملک کو بچا لیں گے تو انہوں نے کیا کیا یہاں ایک بریک لیتے ہیں ویلکم بیک بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ ملک کی معیشت کے حوالے سے اور ہم نے کہا تھا کہ ہم اور بھی چیزوں کو ڈسکس کریں گے میں ایک سوال آہ ہم حسوس صاحب سے پوچھنا چاہوں گے ہم معیشت کو ڈسکس کر رہے ہیں ہم نے ڈالر کو بھی ڈسکس کر لیا ہم نے دو پرانوں کی حکومت بھی ڈسکس کی کہ جہاں سے بہران شروع ہو ہم مجھے بتائیں کہ ہم اس لیول تک آ چکے ہیں کہ آج میں خبر پڑھ رہی تھی کہ ایل پی جی اور ریسورانٹ ایسوسیشن والے بھی ملگیر ہرتال پر جا رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس گیس ہی نہیں ہے گھروں میں ہی گیس نہیں آتی لوڈ شیڈنگ ہے پورا پورا دن گھر میں گیس نہیں ہوتی کہ آپ کھانا کیا بکھیں گے تو آئے دین احتجاج ہوتے رہے ہیں تو جب یہ چیزیں بھی بند ہو جائیں گی دوسری طرف آپ نے پورٹ پر بھی آپ نے کنٹینرز کو روک لیا ہے پھر آپ ایل سی نہیں کھولنے دے رہے کوئی چیز ایمپورٹ نہیں کرنے دے رہے راو مٹیریلز آویلیبل نہیں ہیں تو جو کاروباری طبقہ ہے جو جتنا وہ سفر کر رہا ہے کیونکہ دیکھیں جو ایک بڑا کاروبار ہے اس کے پاس ایمپلائیمنٹ ریٹ زیادہ ہوتا ہے جو ایک عام آدمی ہے وہ مزدور کی صورت میں ہو یا مینیجریل پوسٹ پہ ہو یا وائٹ کالر پر ہو یا بلو کالر پر ہو تو وہاں جوب کر رہا ہوتا ہے تو جب ان کا کاروبار نہیں چلے گا تو باقی لوگوں کی زندگی ڈیریکٹل ایفیکٹ ہوگی تو یہ بات اگر ہمیں سمجھ میں آتی ہے تو کیا ان کو نہیں آتی وزیر خزانہ کو سبج میں نہیں آتی دیکھیں میں نے آپ سے ارد کیا کہ آپ نے بہت اچھی بات کی وزیر خزانہ کو یہ بات معلوم ہے اب وہ یہ ہے کہ اپنا سر دھن رہے ہیں پہلے تو انہوں نے کہا کہ میں ڈالر کو اس میں لے آوں گا دو سو پہ لے آوں گا دیکھیں بات اصل یہ ہے کہ انہوں نے جو سب سے بڑی غلطی کی کہ مفتاح اسماعیل کو ہٹا دیا دیکھیں مفتاح اسماعیل ایکنومیسٹ ہیں اور یہ جو ڈار صاحب ہیں یہ کانٹنٹ ہیں مطلب یہ کہ یہ ایک قسم کے وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں جس طرح کہ یہ ناراض نہ ہو جائیں یہ قسم کے منشی ہیں ان کا مطلب یہ کہ دو دو چار یہ آداد و شمار کو فچ کرنے میں یعنی غلط آداد و شمار پیش کرنے میں ساگڈار ماہر ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ساٹھ کا ڈالر جو انہوں نے کیا ہوا تھا وہ ایک آرٹیفیشل تھا تو اب میں آپ کی خدمت پر یہ آج کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اگر کاروباری طبقہ وہ ناراض ہو گیا یہ بیٹھ گیا یا اس نے ہردال شروع کی جیسے کہ آپ فرما رہی ہوں میں نے بھی وہ خبر پڑھی ہے میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ یہ ملک مزید تفاہی کی طرف جائے گا بات دسل یہ ہے کہ جب کاروبار نہیں ہوگا تو وہ جو بڑے کاروباری ہیں وہ اپنے لوگوں کو مطلب لے آف کریں گے کہ آپ قرنگی تشریف لے جائیں یا آپ وہاں سے گزر رہی ہوں تو آپ کو معلوم ہے کتنے کارخانے بند ہوئے اور کس طریقے سے لوگوں کو لے آف کیا گیا ہے میں جانتا ہوں کس کتنے لوگ جو ہیں بیردگار ہیں تو یہ جو بیردگاری ہوگی اور اس طریقے سے جو پرچیزنگ پاور ڈوبے گی اور مجید نہیں ہوگی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک میں اینارکی نہیں آئے گی یہ ٹھیک ہے کہ اس وقت لوگ جو ہیں کچھ لوگ جو سیاستدہ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ذرا سا تحمل سے کام لینا چاہیے کیونکہ یہ تو حکمت ناکام ہو گئی ہے لیکن وہ اگر نکل کر آ گئے تو آپ یقین کیجئے کہ پاکستان کے پیچھے جو دشمن کھڑے ہوئے ہیں کچھ دشمن اندر ہیں کچھ دشمن باہر نظر آ رہے ہیں تو میں ہی سمجھ رہا ہوں کہ وہ پاکستان کے لیے بہت برا دن ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ لوگ جو ہیں تحمل کا مزارہ کر رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کب تک صبر کریں گے آپ کب تک مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو آپ جو ہے نا قابو میں رکھیں گے ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ لوگ سڑکوں پر آئیں گے اور اپنا حق مانگیں گے اور وہ حق جو ہے وہ بلکل جائز ہوگا لوگ اس کا ساتھ دیں گے ویسے بھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس وقت جو منشت کی صورتحال ہو گئی ہے یعنی آپ یقین کیجئے جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ آپ پچیسززار روپے کا تنخواہ کسی کو مل رہی جو کہ بہت بڑی بات ہے اس میں گزارا ایک آدمی کرنی ہوتا آپ رکشوں کے قرائے دیکھتی جی آپ ترکاری سبجی پیٹرول پرائزز دیکھ لیں ایک شرچ جو ہے پچیسزار روپے پر اگر جاپ کر رہے تو اگر بائیک پر جاتا ہوگا پیٹرول کے حرچے اس کا سولہ سترہ ہزار کے اور پھر یہ کہ ابھی آپ فرما رہی تھی نا کہ وہ بائیک بچھن جاتی ہے وہ بچارہ جب وہ مضامت کرتا ہے تو وہ اپنی جان سے جلا جاتا دیکھئے یہ پوری ایکنومی کلپس کر گئی ہے اور یہ ملک جو ہے نا ایک ایسے دورائے پر آ گیا ہے میں اللہ سے میری دعا ہے کہ خدا وانتالہ کوئی مسیحہ بھیجے تاکہ یہ جو پاکستان کا جو گراف نیچے جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر اور لوگوں کو خطرہ ہے کہ کہیں یہ ایک فیلڈ سٹیٹ نہ ہو جائے بلکہ میں ایک بہت بڑے دانشوار کی بات کر رہا تھا جو کل ہی مجھ سے ٹیلی فون پر بات کر رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان فیلڈ سٹیٹ کی طرف جا رہا ہے اگر یہ فیلڈ سٹیٹ کی طرف جا رہا ہے ایسے ویری نیگی اسیو ایسے ویری ویری ایگونائزنگ اسیو فردہ پیپول آئیسیو ہو اٹھنکنگ ٹو سیف پاکستان تو ان لوگوں کے لیے تو یہ ایک بہت بڑی مطبی ہے کہ ایسا قہر ہے کہ جس کو وہ سوچنے سے بھی مطبی ہے کہ ان کی رانگٹی کھڑ ہویا ہے میں آپ پہ اس سے ضرور بات کروں گے جو آپ نے فیلڈ سٹیٹ کی بات کی اور ڈیپولڈ سٹیٹ کا فرق ضرور سمجھوں گی میں سیمی بخاری صاحبہ سے بھی پوچھنا چاہ رہی تھی سیمی بخاری صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم جس طرح کی انار کی اس وقت دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر اور شاید تحریک انصاف کا بھی موقف اور ہمارا بھی یہ ہے کہ نو مہینے میں جتنی مہنگائی ہوئی ہے یا عام آدمی نے سفر کیا ہے اتنا شاید پچھلے تین سال میں نہیں کیا تھا لیکن یہ کہ جب اس حکومت سے بات کی جاتی ہے تو وہ یہ کہتے کہ جی پچھلے تین سال یا چار سال کی جو حکومت تھی اس نے کچھ نہیں کیا اور اس کا خمیازہ ہم آج بغت رہیں جی دیکھئے یہ لب یہ لب تو کچھ رات کے اندھیرے میں ہمارے چاہتی ہوئے حکومت کو ہٹا کے آئے ہیں بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ اگر ہمیں چل دیتے ہمیں پانچ سال پر فارم کرنے دیتے اب جتنی میں ہمارا ہی گراپ نیچے جانا تھا یہ تو انہوں نے خود کہا کہ نہیں ہے ہم نے آنا ہے کہ ہم سیخ کرنے گے نظام کو اب دیکھئے کو کہاں کہاں پر جربہ اور تین سالوں میں جو ملکے ساتھ انہ کیا تھا یہ دوبارہ سے وہ سیخ کرنے کیا تھا کیونکہ ان کی تو روٹین جائی ہے کہ انہوں نے جو ہمارے پانانے ہیں اور اب شہریں کرنی ہے حکومت میں آتے ہی ہے اس لئے کہ بزید آئیں اپنے ارساسوں کو بزید بڑھائیں اور اپنے کیسز مافت کرائیں جو پرانے انہوں نے جو سیئے کام ان کو اپنے کرپشن کے کیسز کو مافت کرائیں اور عوام ساتھوں نے کبھی سوچا ہی نہیں آج پیرے شال میں عوام جتنی تخلیف میں ہے آج پر زندگی پہلے سے ہم نے دیکھا کیونکہ انہوں نے دیکھا کے لئے لائنے لگتا ہے اور کچھ جو جان سے بھی چلے گئے کہ کچھ ہوتی شرمندگی کچھ سو کام ہے اور میں نے سمجھتی ہوں کہ جیسی بھی شرمندگی ہمارے ہاں لوگوں کو ہم نے کوئی گھوکا نہ سوئے اور لکر خان بنا گاہیں کی بنائے اور ہم نے لوگوں کو ریلیف تینے کے لئے کوویڈ تھا حالانکہ مارٹ لوگ ڈان کیا تھا کہ مکمل کاربار بند نہ ہو ہم نے ہاتھ سپورٹ دھونے اور وہاں پہ جا کے ہاتھ سپورٹ پہ ادھر لوگ ڈان کیا اس کے لئے سے پریشہ تلپی رہی اور اس کے علاوہ مہنگائی جو پوری دنیا میں ہوئی اس کا اثر ہمارے پہ بھی آئے لیکن ہم نے اس کا بھی توڑ سوچ گیا تھا ہم نے لوگوں کو صحیح کارڈ، احساس کارڈ اس طرح سے لوگوں کو کمز کم عوام کو تکلیف نہیں دی جب ہی تو آج عوام عمران صاحب دوبارہ سے دیکھ رہے ہیں کہ کاش وہ ایک مسیح جو آیا تھا ہمارے لئے وہ دوبارہ سے آجائے اور اس کی ایک قول پہ سب نکلتے ہیں اور میرے شاہر میں جب ہی ان کے بہت ہی حالات ان کے خراب ہیں اور یہ اتنے پریشان ہے کہ وہ نانسان کو کہہ جاتے ہیں کہ وہ کسی طرح ہم کسی طریقے سے اس کو پرولانگ کرے اپنے دور حکومت کو لیکن افسوس یہ ہے کہ ان سے مینک ہی نہیں ہو پا رہا اور مجھے معلوم ہوا جیسے سیر صاحب آپ نے کہا کہ یہ پرولانگ کرنے کی بات کی کہ دور حکومت کو پرولانگ کریں تو کیا نظر آ رہا ہے آپ کو election ہوتے ہیں نظر آ رہے ہیں 2023 میں کے نہیں یہ election کا تو یہ سال ہے ان کو بارہال حرحان میں کرانے ہوں پڑھیں گے سپیچلی یہ جو provincial assemblies کے ہیں وہ تو آئین میں ہے کہ 90 days کے اندر آپ کو elections کرانے ہوتے ہیں جب assembly کی ڈیسولیلی لیکن جیسے اسد عمر صاحب نے کہا کہ 90 days کے اندر تو کرانے ہوتے ہیں election اور جو نئے وزیر آلہ پنجاب آئے ہیں ان کا کام بھی ہے یہ کہ وہ صحیح طریقے سے proper ایک اس میں election کروا لیں لیکن ابھی اگر آپ کراچی کی بات کریں کراچی میں بلدیاتی election ہوئے تو اس کا ریزلٹ بھی آپ کے سامنے ابھی تک ریزلٹ ہی نہیں announce ہو چکا ابھی 11 نشستوں پہ اور باقی ہے 3 کا ریزلٹ روک لیا ابھی یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ جماعت اسلامی جو ہے اس کا میر بنے کا پیپلز پارٹی کا بنے گا تو اسی طرح کے کچھ حالات تو ہمیں جنرل ایکشن میں بھی نظر آ رہے ہیں اب بلکل آپ نے بچا کر آیا ہم تو یہ جریلی والی alarming situation ہے کہ کراچی کے ایک چھوٹا سا الیکشن ہے بلدیاتی اس کو یہ منیج نہیں کر پائے اور انہوں نے سارے ریزلٹ روک لیے اتنے دن ہو چکے ہیں کیونکہ ان کو پریہار ملدور نہیں ہے یہ اپنی شکست تصمیم نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ پی جی ایم کی بارہ تیرا بیٹیاں پارٹیاں ہیں کہیں پہ پنجاب میں بھی چاہتے ہیں کہ ہم رہے سندھ میں بھی ہم رہے اور ہماری حکومت کے علاوہ کوئی اور حکومت نہ ہو مجھل بھی دیموکرسی میں ایسا نہیں ہوتا عوام کی آپ اس کی منشاہ کے مطابق رضا سانے چاہیے جو عوام جت کو ورد دینا چاہیں سب سے انہوں نے کھلے گی میں کومنٹ لینا چاہوں کہ احمد صاحب سے انہوں نے دوبارہ جوئن کیا احمد صاحب مجھے آپ یہ بتائیے کہ اب یہ آغا محصود صاحب سایی ڈیٹیل میں دسکشن ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک ورڈ یوز کیا کہ یہ فالٹ کی طرف جا رہے ہیں اگر فالٹ 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 کھل ہے آپ آپ دقت آدھ بات اور گھر میں زمین کوت کے پاسے دبان ہے جو ہم زیادہ مناسور سمجھیں گے سو پاکستان دفاعن بھی نہیں ہوگا اور پاکستان فائد بھی نہیں ہوگا یہ چیز سے پہلے سمجھیں آپ اب آگے ہوگا کہ پاکستان کے اندر مہنڈائی بڑھے گی پاکستان کے اندر وزید ہمیں گزنوں پر لائے جائے گی کیونکہ نوک ہیں آپ کے وہ خلقے ہیں اندر نینہ کے اندر وڑھائے ہیں خیال یہ ہوا 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 ہی مسیحایی کما رہے ہیں خدشہ زیادہ ہے اس وقت ملک کو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایکسٹرنل انٹرنل دونوں سیکیورٹی خدشہ دیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عوام جو ہیں مایوس ہیں دکھی ہیں اور ان کو کچھ محسوس نہیں ہو رہا کہ زندگی کیسے گزاریں گے جس میں جان کر رشتہ کیسے رکھیں گے تو آپ یقین کیجئے کہ ایکسٹرنل انٹرنل سیٹویورٹی مل چکی ہے پاکستان کے دشماں جو ہیں وہ اندر بھی داخل ہو گئے اور باہر سے تو آپ کو معلوم ہے تو میں یہ سوچنان situation is very bad very pericureous one has to think about it and if they are not going to think about it it will be a great loss to the nation great loss to the Pakistan بہت شکریہ آغم اصول صاحب آپ کا احمد صغیر صاحب آپ کا اور سیمی بخاری صاحب آپ کا آج ہم نے پرگرام میں تھوڑی ڈیٹیل میں گفتو کرنا چاہے کہ پاکستان کی معیشت کس حال میں ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے امید ہے آپ کو آج کا پرگرام پسند آیا ہوگا مونی باکول اور نیوز لین کی ٹیم کو دیجے کا اجازت اللہ حافظ